تو میرا چاند میں تیری چاند نی پیار کی مرلی ہر دمگا تیر سے مانگے میرا بالم تیری میری جیت ہے دنیا مستی بوئی جوانی نیند بن کے جب سے آنکھوں میں فلمیں دنیا میں سیٹ پر کو سٹار کے بیچ پیار ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے اب تک ایسی کتنی جوڑیاں ہیں جو سیٹ پر ملے اور بعد میں عمر بھر کے لیے ایک دوجہ کے ہو گئے لیکن اسی انڈسٹری میں ایک ایسی جوڑی بھی رہی جو ایک دوسرے سے بے انتہاں پیار کرتے تھے کریئر کے الگ مقام پر ہونے کے باوجود دونوں تا عمر ایک دوسرے کے نہیں ہو پائیں مرتے دم تک پیار دھورا رہ جانے کی ٹیس رہی ایسی ہی ایک لب سٹوری تھی بیتے دور کی خوبصورت ابھی نیتری سرائیہ اور ایورگرین سٹار دیوانن کی صرف ایک شخص کے چلتے دونوں کبھی ایک دوسرے کے نہیں ہو پائیں حالانکہ یہ گم سرائیہ کو اندر ہی اندر خاتا رہا اور اپنے انتیم دنوں تک سرائیہ کو اپنی ایک ناہ ہونے کا پستاوہ رہا آئے ان قصوں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جنری ٹائمز میں ہوں آپ کے ساتھ آنچل شیغاستاب دگز ابھی نیتا دیوانن فلم اندسٹری کے ایسے ہینسوم سٹار تھے جن کے لیے لڑکیاں جان دے دیا کرتی تھی ان کی ایک جھلک پانے کے لیے لڑکیاں بیتاب رہتی تھی لیکن جس دیوانن پر لاکھوں لڑکیاں مرمٹنے کو تیار رہتی تھی بوز دور کی جانی مانی ایکٹریس سرائیہ سے پریم کرتے تھے سال 1948 میں دیو اور سرائیہ کی پہلی ملاقات فلم ویدیا کے سیٹ پر ہوئی تھی سرائیہ کی خوبصورتی اور سادگی دیکھ کر دیوانن پہلی نجر میں ہی انہیں دل دے بیٹھے تھے سرائیہ اپنے دور کی سب سے زیادہ فیس چارج کرنے والی ابھی نیتری ہوا کرتی تھی جسے ملکہ اے خوشن ملکہ اے ترنم اور ملکہ اے ادھاکاری کہہ کر سممانت گیا گیا تھا سرائیہ کو دیوانن کا پیار تو مل گیا لیکن میں کبھی ان کا ساتھ نہ پاسکی کیونکہ ان کی نانی کو ہندو ابھی نیتا پسند نہیں تھے یعنی اس محبت کا انت دھرم کی ریخاؤں میں سمیٹ کر رہ گیا دیوانن بھی سرائیہ سے بچھڑ کر کافی دکھی ہوئے تھے لیکن سرائیہ پر جو بھی تھی وہ شاید وہ تاعمر بھی بیان نہیں کر پائیں انہوں نے ساری جندگی شادی نہیں کی اور دیو اور سرائیہ تو ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے لیکن ان کی نانی نے ان کا ہی رشتہ سوکار نہیں کیا اور سرائیہ سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی ان سے شادی نہیں کریں گی اور دیوانن سے دور رہیں گے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے دیوانن کی دی ہوئی انگوٹھی بھی سمودر میں فکوا دی تھی آج بھی لوگ ان کی درد بھری داستہ کو نہیں بھول پائے ہیں بتا دے کہ اپنے انتیم دنوں میں سرائیہ پوری طرح کیلی پڑ گئے تھی لیکن اپنی جندگی کے آخری پلوں میں بھی ان کے دل میں پیار پورا نہ ہونے کی ٹیز تھی اپنے ایک انٹریویو میں سرائیہ نے کہا تھا شاید میں کائر تھی جو ہاں نہ کہہ سکی اس بات کا پچھتاوہ انہیں عمر بھر رہا تھا انہوں نے تا عمر شادی بھی نہیں کی تھی سال 2004 میں 74 سال کے عمر میں سرائیہ نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا اپنی موت کے ساتھ سرائیہ ایک درد بھی دل میں لے گئی کیسے رکھا آج کا ہمارا یہ کسٹہ آگے اور بھی کس سے آپ کے لئے پیش کرتے رہیں گے جب تک کے لئے دیکھتے رہیے جنہی ٹائم